لوگوں کی انسانیت کے کوشش ہے کہ کسی دوسرے سیارے پر چاند پر یا مارس پر جا کر زندگی بسر کریں قرآن مجید کی یہ آیت اس کے علاوہ سورہ عراف کی آیت وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ کہ ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور زمین میں ہی تمہارے گزر بسر کا تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کیا سورہ عراف میں اللہ تعالی نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف بھیجنے کا تذکرہ تو فرمایا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَا وَفِيهَا تَمُوتُنَا وَمِنَا تُخْرَجُونَ کہ اسی زمین میں تم رہو گے اسی زمین میں تم فوت ہو گے اور اسی زمین سے تم اٹھائے جاؤ گے سورہ مرسلات میں اللہ تعالی نے فرمایا اَلَمْنَ جَعْلِ الْأَرْضَ كِفَاتَ اَحْيَا وَأَمْوَاتَ انسان کے لیے جو ضروریات زندگی ہیں اس کے سانس لینے کے لیے ہوا پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے جو رزق ہے وہ اس زمین سے اکتا ہے یہ صلاحیت اللہ تعالی نے زمین پر رکھی ہے تو یہ جو کوششیں ہیں یہ بظاہر ناممکن ہے کہ انسان کہیں اور جا کر رہ سکے کہیں زندگی گزار سکے پہت سکتا ہے جا سکتا ہے لیکن ایک زندگی گزارنا ایک اپنے آپ کو وہاں رکھنا اور آگے اپنی نسلوں کو آباد کرنا یہ بظاہر اب تک ممکن نہیں ہے اور قرآن کے آیات بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ زمین میں انسان کا بسر گزر بسر ہے اور زمین سے انسان کو اٹھایا جائے گا